اے وہ انسان جسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے جسے اپنے غم بہت بھاری بھاری لگ رہے ہیں اے وہ انسان جو راتوں کو چھپ چھپ کر رو رہے ہو اے وہ انسان جو اللہ کو پکارنا چھا رہے ہو لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی غفلتوں کی وجہ سے جو اللہ کو پکار نہیں با رہے ہیں اپنے حالات کی وجہ سے عبادات میں دل نہیں لگا پا رہے ہیں مجھے بتا تو قرآن کی اس آیت کو کیسے جھٹلا سکتا ہے کہ تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے فَإِنَّمَعَ الْحُسْرِ يُسْرَ کہ بے شک ہر پریشانی کے بعد ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے یقین نہیں آرہا بھروسہ نہیں ہے دل مطمئن نہیں ہورہا تو تبارہ سن لو اِنَّمَعَ الْحُسْرِ يُسْرَ کہ یقین رکھ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے رب رب ہو کر جو جھوٹ سے پاک ہے ایک بات کو دو دفعہ ریپیٹ کر کے تمہیں یہ یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندے یقین کر میرے بندے نہ پریشان ہو میرے بندے اتنا غم اپنے اوپر نہ سوار کر ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی ہے رب کی بات کا یقین نہیں کرے گا اگر تیرے پاس ایک انسان آئے تیری مشکل سیچویشن میں تیرے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ کیوں رو رہا یار میں ہوں نہ تیرے ساتھ میں کروں گا تیری ہیلپ بتا کیا مسئلہ ہے تیرا یہ سننے کے بعد تو اس پر تو یقین کر لیتا ہے تیرا غم کسی نہ کسی حد تک ہلکا ہو جاتا ہے ایک امید بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے تمہارے دل میں کہ چلو ہاں یار یہ بندہ لائل ہے یہ بندہ کھرا بندہ ہے یہ کرے گا میری مدد تو تُو اپنا غم بھول جاتا ہے اور جو اللہ تم سے کہہ رہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یہ جو تجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ان کی نیتوں کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کی الفاظ تو کبھی بھی بدل جائیں گے لیکن اللہ تو ہمارا رب ہے اللہ اپنے وعدے سے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوتا تو کیا تُو اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا کیا تُو اللہ کی بات کا یقین نہیں کرے گا ایسا کرنے سے تو شیطان کو موقع مل جائے گا وہ تمہاری پریشانی میں اضافہ کر دے گا وہ تجھے رب سے یقین گا